رمضان رمضان سنو آئی رمضان کی ساتھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آپ کی دھیر و دعاوں کے ساتھ آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی تک یہ سارا رمضان کی رونکے ہی ماشاءاللہ چل رہی ہیں جیسا رمضان کا بابرکت مہینہ ہے ویسے ہی اللہ تعالی نے اس میں اتنی رحمت ناظر کیا اور اتنی ہی رونکے بھی ہیں اس مہینے میں دیکھیں سب طرف خوشی ہیں ہی خوشی ہیں اور رمضان مبارک میں میں نے نوٹ کیا بلکہ آپ سب نے نوٹ کیا ہوا کہ دل میں ایک خاص قسم کا سکون ہوتا جو سارا سال وہ سکون نہیں ہمیں فیل ہوتا جو کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں ہر پر وہ ایک سکون محسوس ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالی کا خاص قسم ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ تعالی ہمیں تفیق دیتا ہے کہ ہم جات سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں تو شاید اسی لئے دلوں کو سکون بھی زیادہ مل جاتا ہے جو کہ پورا سال ہی اگر ہم اتنے اچھے اچھے کام کرے تو شاید ہم پورا سال ہی زیادہ کچھ سکون رہے ہیں مجھے دیکھیں کہ کتا خوبصورت سا رمضان کریم لکھا ہوئے اور ہر طرف دیکھیں چہر پہلے رون کے ہیں رمضان کی اور عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں بندے نے کچھ شاپنگ کرنی ہو نہ کرنی ہو ویسے ہی اتنا معاشرہ باہر رونک ہوتی ہے گھومنے پھرنے میں مزہ آتا ہے اس لئے گھومہ پھرہ کریں انجوائی کیا کریں بے شک شاپنگ نہ کریں بس گھومنے پھرنے میں بھی ایک اپنا مزہ آتا ہے ہر ٹائم کوئی ضرورت ہونے بندے شاپنگ ہی کرتا رہے کبھی نہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہاں کوئی زبر اس لئے فرین گفت دے رہی ہے آپ کو وہ لگواتا ہے پھر مزہ زیادہ آتا ہے ابھی وہ عید آنے والی ہے تو آپ تو سب کو عیدی بچوں کو دینی بھی ہوگی اور جو ہم سے کوئی بڑے ہیں تو وہ ہم عیدیاں دیں گی مجھے تو جس نے عیدی دینی ہے جس جس نے یہ میں نے اسی لئے یہ بنا لی مجھے تو یہ سب سے بڑے والا ہار عیدی میں چاہیے اور اس سے آگے والا بھی کون دے رہا مجھے عیدی تو میری یہ لسٹ ہے جو میں نے بتا دی ہے عیدی کی ہمیں اس بار تو مجھے یہ عیدی چاہیے اور آپ بھی یہی اپنی تصویر بنا لیں اور سب کو کہیں کہ اس بار ہمیں یہ عیدی چاہیے ایسے دیکھیں بڑا حوصل ہے جو اتنی ماشاءاللہ بڑے 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 وہ پہنتے ہیں ہمارے بہر ہیں ت practices اس کے لئے اور تصویر منا آپ اپنے لان کے سوٹر لٹکا لیں دوپٹے لٹکا لیں اور یہاتھ ستگیہ گے اور سیم وہی چیز اس والے بازار میں بھی انہوں نے کیا اور بیچ میں لائٹنگ ایسے اچھا ایڈیا ہے مزاق کے علاوہ تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بیلڈنگز کے اوپر بھی انہوں نے اچھے سے پینٹشینٹ کیا ہے حالانکہ بلت کا جو ایریا ہے نا آپ کو پتہ ہوگا کہ اس دنیا کے جو پرانے ترین ایک ایریا سے ہیں نا ان میں سے ایک ہے اور یہ جہاں پہ یہ میں نے ویڈیو بنائی سے تھوڑے ہی فاصلے کے اگر آگے جائیں تو قبرستان ہے وہاں پہ امہ واقعی قبر ہے تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ایریا اتنا پرانا ہے اور یہ دیکھیں بچوں وڑوں کے لیے یہ ایکٹیویٹی ویسے مجھے بہت اچھی لگی ہے پہلے کبھی میں نے کسی ویسٹیور میں یہاں نہیں دیکھی تھی یہ زفاں نہیں تھی یہ سارے لکڑی کے بنے میں چھوٹ چھوٹے بلوکس ہیں تو ان کو اپنی مرضی صاحب جہاں سے چاہیں باہر کھینچے اور اس کے ساتھ جو مرضی آپ اپنی کاری گری دکھائیں چاہے کسی کے لیے کوئی لیو لیٹر لکھ دیں کوئی تصویر بنا دیں دل بنا دیں یہ دیکھیں سب اپنے اپنے صاحب سے کچھ اس پہ لکھ رہا ہے کوئی تصویر بنا رہا ہے تو سب لگیں ویسے یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے ای تنک کہ ہر گھر میں یہ ایک وال تو ضرور ہونی چاہیے بڑے بھی اس پہ اپنا شوک پورا کریں ڈیلی اٹھ کے اس پہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز لکھ رہے اور بچے بھی اس پہ بیٹھ کے اپنا کچھ نہ کچھ کرتے رہے اور یہ کپل دیکھیں یہ ہارٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو آدھا ہارٹ تو ان کا بنی گیا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے میں آپ سے بھی کہہ رہی تھی نا کوئی چاہے دل بنائے چاہے کچھ بنائیں یہاں پہ لکھ کے کسی کو پرپوز بھی کر دیں اچھا ایڈیا ہے پوری دنیا کے سامنے اور یہ ایک سٹریٹ ہے اس میں تو ساری بیلے ہی بیلے ہیں یہاں پہ سب کچھ نیچرل ہے پیچھے تو جو تھا نا جھوٹا مٹھا وہ لائٹنگ اور یہ وہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی وہ بیلے ہیں اور کتنی خوبصورتی سینوں نے اس گلی کو سجایا ہوگا ہے تو بہت ہی خوبصور لگ رہا تھا یہاں سے گزرتے ہوئے وہ پھوڑ چھوڑ لگے ہوئے نا تو اس کے ویسے خوشبو بھی ماشاءاللہ بہت پیاری آ رہی تھی چھوٹی سی گلی ہے لیکن اس میں یہ جو بیلے لگیں ہیں اور یہ سارا اس کے ویسے بڑا خوبصور لگ رہا تھا یہ تو میں اپنی روف کی میں نے بنایا یہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ٹینٹ کے اندر نا برڈز آ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا حالانکہ میں نے آگے سے اس کی نظر بند کی ہوتی ہے تو جب میں سوکڑ تو میں دیکھتا ہوں یہ اس کے اندر لائی جانے کہاں سے فسے ہوتے ہیں ہر دوسرے دن کی یہ پتہ نہیں کیا سٹوری بنتی جاری کہ ان کو کیا مزا آتا ہے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ادھر ادھر یہ اڑتے پھرتے ہیں پاک لوگ ادھر پھر مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے اوپر ہی نہ آجیں تو وہ مجھ سے ڈرتے ہیں میں ان سے ڈرتی ہوں بڑا مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں وہ ایک دوسرہ بھی بٹھا ہے اگر آپ کو چیز کے نیچے نظر آ رہا ہوں میں ان کے چلے آپ کے ساتھ یہ ایک چیز شیئر کروں پتہ نہیں ان کو لگتا کہ سب یہاں کچھ اصلی گارڈن ہے سارا کچھ اب تو بچارے جب پہنچتے ہیں تو آگے سب کچھ نکلی گھاس نکلی پودے تو اس لیے صحیح کہتے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اس لیے پیارے پر پرندوں ہر سب چیز اصلی خاص اور پودے نہیں ہوتے آپ ان کو کون سمجھائے آئی ہوگا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پریش تاب بیل آئیکن اور کومنٹس لکھا ضرور کریں اور شیئر بھی کریں میری ویڈیوز کو بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ یہ دیکھیں ایک تو باہی نکل گیا ہے یہ دیکھیں دوسرا بھی اندر بیٹھا ہوا ہے مصطفی مجتبا مصطفی مجتبا مولا یا صلی و سلیم دائی من مصطفی مجتبا مصطفی مجتبا